موسفیٰ نواز کھوکر صاحب ایک بات بتائیں جی سلوشن آپ نے بتائے ہمیں مطلب ہے کہ آف دی ریکارڈ ایڈ آن دی ریکارڈ کہ جناب سیاسی جماعتیں جو ہے ساری مل کے بیٹھیں گی انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ تو پھر اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے سارے مسائل جو ہے اس وقت اگر نہیں بیٹھیں گے تو ایشو ہے دیکھیں آئیڈلی تو بات یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا مائنس اسٹیبلشمنٹ مائنس اسٹیبلشمنٹ اچھا اور آپس میں یہ بات ہے کرنی پڑے گی کہ ہم اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلیں گے نہ ان کی حمایت لینے کے لیے ان کے پاس جائیں گے میں دیکھیں آئیے صحیح کے امائی کے دفتروں کے چکر پولیٹیشن نہیں لگائیں گے بند کریں اس چیز کو اچھا جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا سیاست کے اندر سے یہ سب سے بڑی ڈسٹوشن ختم نہیں ہوگی تو آپ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کے سائیکل میں جاتے رہیں گے آج ان کو فلانا پسند آ گیا فلانے نے ان کے پاس جا کے ان کو قائل کر لیا کہ جناب میں ہی مسائل کا حال ہوں میری مدد کیجئے تو عوام کا جو منڈیٹ ہے اس کی تو کوئی وقت نہیں رہ جاتی بیسکلی پولیٹیشن جو ہیں they are looking for power right of course power politics کے علاوہ ہے کیا اس ملک میں اچھا nobody is interested in the country یعنی کہ صرف کہ ہم حکومت میں آ جائیں جو ہمارے level کے جو سیاستدان ہیں جو ایم این اے ایم پی اے سینیٹر بننا چاہتے ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ اگر ہم بن جائیں تو ڈی پی او ہماری مرضی کا ہو جائے تھانا کے چہری چل دی رہے ساڑے ڈی رہے آبادرین تو اس سیاست سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا جہاں پر سیاستدانوں کے اندر بھی بہت کمیاں ہیں کتائیاں ہیں وہاں پر جب تک ہم یہ بنیادی تضاد یہ principle contradiction تیہ نہیں کرتے کہ ملک چلانا کس کا کام ہے اس وقت تک ملک نہیں چلے گا اس طرح تو کوئی کریانی کی دکان بھی نہیں چلتی کہ جب کوئی chain of command نہ ہو discipline نہ ہو یہ hybrid کی جو اختراع ہے یہ کیا ہے hybrid کی اختلاع فیصلے فیصلے کی ذمہ داری کس کی اوپر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا دیکھیں بنیادی تصور ہے کہ جو فیصلہ لے گا پھر اس کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا اور پھر عوام کے پاس اس ذمہ داری کی بنیاد پہ جائے گا وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں اس نے ٹھیک وہ ذمہ داری ادا کی ہے نہیں hybrid کے اندر تو پتا ہی نہیں ہے کہ فیصلے کون کر رہے ہیں ذمہ داری کس کی ہے جنہوں نے عوام کے پاس جانا نہیں بوجھ سارا civilian حکومتوں نے اٹھایا ہے civilian چہروں نے اٹھایا ہے اور ملک کے اندر سے ہمیں جو political victimization کا culture دوبارہ نوے کی دہائی کے بعد اُبر کر سامنے آیا ہے سیاستدانوں کو احساس کرنا پڑے گا کہ اسی victimization کے culture کی وجہ سے ہم نے سیاست کو خراب کیا سیاست کا چہرہ مسکر کیا اس کو بند کرنا پڑے گا جو لوگ corridors of power میں رہے ہیں یا ہیں فیصلے تو وہ کرتے ہیں نا ایسے ہی ہے نا مطلب عوام تو نہیں کرتی فیصلے ٹھیک ہے عوام کو تو چلو ایک پنچ سال بعد دو سال بعد ایک چانس مل دا ہے کہ جی ڈبیج ووٹ پا دیو other than that ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہوتا نا ایسا چکر دیکھا ہے اور کتنا بڑا اختیار ہے نہیں دیکھا ہم اس ملک میں کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں ایک کھوکے والے کو ایک چھابڑی والے کو رکشا چلانے والے کو ہیں اس تو بات کو ہے کہ تم اس تو بات ہے ہنڈی کیا فیصلہ کرو گے کہ کون حکمران ہونا چاہیے کون نہیں ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے فیصلے کی کوئی وقت نہیں ٹھیک ہے چلے لیکن اس کے پان سال بعد وہ انتظار کرتا ہے انتظار کرتا ہے کہ مجھے پرچی جو ہے دینے کا موقع تو آئے میں ان لوگوں سے جنہوں نے میرے سے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے میں ان کو سبق تو سکھاؤں آپ کہتے ہیں نہیں اسی تو آڑی گالی نہیں مانے چلو لیکن جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوریڈوز آف پاور میں حکومت کے اندر جو لوگ رہے ہیں یا رہتے ہیں یا ہیں فیصلے تو وہ کرتے ہیں نا بڑے بڑے جس کے افیکٹس ہوتے ہیں عوام پہ ہمہ اور سو روپے دا یونٹ ہوئے بجلی دا ڈیڑھ سو روپے دا پھر اس طرح پرابلم زونڈ گیس دے بلان دی پرابلم ہوئے وہ تو عوام جو ہیں وہ تو صرف ہیٹ فیس کر رہے ہوتے نا وہ تو جتنی اس کی پرابلمز ہیں جو فیصلے ہماری نائلیوں کی اس ملک کے اشرافیہ کی نائلیوں کی غلط فیصلے جو کیے حکمرانوں نے اس کے ہیٹ فیس کر رہے ہوتے ہیں نا عوام اب وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ سارے جو ایشوز ہیں اب وہ کس کو ذمہ دار ٹھرائیں انہی لوگوں کو ٹھرائیں گے نا عوام جو لوگ بیٹھے رہے ہیں حکومتوں میں ایسے ہی ہے نا اس کا کوئی حل ہے نہیں حل تو نظام نے پروائیڈ کیا ہے نا آئین نے کیا ہے کہ جو شخص ذمہ دار ہے اس کو پھر سزا بھی ملنی چاہیے عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں تو آپ کیا پروپوز کر رہے ہیں کہ دیموکرسی کے علاوہ کوئی سسٹم ہو دیموکرسی کے علاوہ میں کوئی پروپوز نہیں کر رہا میں تو کہہ رہی نہیں رہا میں تو سانو پوچھ رہا ہوں سانو دسو کسی جانا کدھر ہے میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ستر سالوں میں ملک بنتا گیا تو اس کے بعد ملک بنانے والے جو تھے انہیں غدار ڈکلئر کر دیا گیا ایسا ہوا کے نہیں ہوا ٹھیک ہے بانی پاکستان کی بہین سے لے کر ان کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا گیا حسین شہید سوروردی صاحب ہوں اور دیگر تحریک پاکستان کے کارکنان ہوں ابڈو کر دیئے ہزاروں سیاستدان ابڈو کر دیئے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا شہید بی بی کے ساتھ ساری زندگی کیا ہوتا آج جس نہج میں سیاست پہنچی ہے تو مسئلہ تو ایک ہی ہے کہ ہم عوام کی منشاہ کے مطابق اس ملک کو نہیں چلنے دے رہے تو اسے کوئی پارٹی جوائن کر رہے ہو فیلال تو کوئی ارادہ نہیں ہے تو مطلب کی کرو گے فیر باس حالے گڑی ٹردی پہی ہے اس طرح تبار ٹری ہوئی ہے الیکشن آن گے بیکھاں گے پتہ نہیں کیا حالات بنتے ہیں اس ملک کے جلد بازی جلد بازی کیا ہے آپ کو you're in no hurry i'm in no hurry you're staying back observing things right معاشرہ اتنا polarize ہو چکا ہے لوگ اتنی extreme positions پہ جا چکے ہیں کہ اس وقت کوئی حل جو ہے کہ جس سیاست کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ضرورت ہے for example ایک liberal progressive سیاست کی اس ملک کو ضرورت ہے اس ملک کو issue oriented politics کی ضرورت ہے کہ جس میں لوگوں کے issues discuss ہوں ابھی کتنی اچھی بات لگتی ہے جی کہ برطانیہ کے اندر elections ہو رہے ہیں اور اس میں elections کے اندر سب سے بڑا issue یہ تھا کہ جو ان کے ہسپتال ہیں وہاں پر جب مریض جاتا ہے تو جو labor party تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم انہیں ان کا جو انتظار کرنے کا period ہے وہ کم کریں گے یہ conservative کے اندر لوگوں کو تین تین چار چار گھنٹے لوگوں کی باریاں نہیں آتی ہسپتالوں میں ہم health system کے اندر زیادہ خرچ کریں گے لوگوں کو کم انتظار کرنا پڑے گا تعلیم کے اوپر پیسے خرچ کریں گے ہمارا human capital اس ملک میں کیا ہے رانہ بھائی آپ نے تو جو brain ہے وہ drain ہو چکا ہے آپ کا investor جو ہے وہ as such اس کے confidence shatter ہو چکا ہے وہ ادھر ادھر نکل گیا کوئی ویتنام نکل گیا کوئی کدھر نکل گیا کدھر نکل گیا investment لے کے ابھی آپ بتائیں نا سو رپیہ unit اس کے اوپر آپ کیا مال بنائیں گے اور جو مال بنے گا وہ کس طرح بکے گا وہ تو نہیں بک سکتا نا انڈیا میں بجلی سستی ہے سرلنکا میں بجلی سستی ہے بنگلہ دیش میں بجلی سستی ہے آپ کیسے ان کے products کا مقابلہ کریں گے کاری نہیں سکتے پھر جو ملک کے اندر stability چاہیے ایک business environment کیلئے وہ تو یہاں پہ ہے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ دھماکے ہیں یہاں پر دہشتگردی ہے سیاسی انتشار ہے عدلیہ جو کسی بھی business environment کے لئے سب سے قلیدی کردار جس کا ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کے ملک میں پیسے لے کر آ رہا ہے investment کر رہا ہے اس کو یہ یقین ہو کہ یار اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو میرے پاس ایک ادارہ ہے کہ میں جہاں پر جا کر اس کا door knock کر سکوں گا یہاں پر ججوں کی حالت ہی کوئی نہیں رہی نظام انصاف بیٹھ چکا ہے جو جج ہیں وہ چیخم دھارم کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا جب اس طرح کا تاثر آپ کی عدلیہ کے بارے میں ہوگا کون آپ کے ملک میں investment کرے گا آپ اپنے شہریوں کو نہیں قائل کر پا رہے ہیں اب یہ چند مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی کہ پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر اربو ڈالر کی پاکستانیوں نے investment کی دبائی میں پہلے نمبر پہ دبائی میں investment کرنے والے امریکی ہیں دوسرے نمبر پر برطانوی ہیں اور تیسرے نمبر پہ پاکستانی ہیں آپ جب اپنے شہریوں کو نہیں قائل کر سکرے کہ یار کہ اپنا پیسہ باہر نہ لے کے جاؤ تو اڈے ملک کی کتنے آنا ہے سمجھے یہ بتائیں کہ سمپل بات ہے نی ٹھیک کہہ رہی مولانا فضل ریمان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا کامپلیکس صورتحال ہوتی ہے جتنی کامپلیکس صورتحال ہوتی ہے اس کا حال سمپل چیزوں میں ہوتا ہے سمپل حال یہ ہے پیچھے ہٹیں سیاست کو اس ملک کے اندر چلنا چلنے دیں عوام کے منڈیٹ کی توہین کرنا بند کریں اور عوام کے منڈیٹ کے مطابق چلیں یہ جو انکومپلٹنٹ سیاستدان ہے یہ سسٹم فارق کر دے گا مجھے آپ بتائیں پیپلز پارٹی پانچ سال اس نے حکومت کی اس پانچ سال حکومت کرنے کے بعد پنجاب سے صفایہ ہوا کے نہیں ہوا خیبر پختونخواہ سے صفایہ ہوا کے نہیں ہوا کراچی سے صفایہ ہوا کے نہیں ہوا کراچی سے نہیں ہوا دو ہی سٹے ہیں نا زیزہ دہ تین تو مجھے یہ بتائیں آپ نے نظام کو چلنے دیا لوگوں نے کارکرتگی دیکھ لی وہ نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں وکٹم کاٹ دینا بند کریں اگر وہی پیپلز پارٹی اگر دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کی حکومت میں آپ زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت فارق کر دیتے تو پیپلز پارٹی نے بھی نہیں ختم ہونا تھا ادھر سے ٹھیک کہہ رہے آپ کہہ رہے ہیں ٹینیور پورے ہونے چاہیے ٹینیور پورے ہو لوگ کارکرتگی کے اوپر مولانا صاحب یاد آن دینے اتنے تنوی یاد آن دینے منوی یاد آن دینے تنوی یاد آن دینے تنوی یاد آن دینے تنوی عزدیو مولانا صاحب در ناس اوڑ کے کیونکہ ان کے لطیفے یاد آ رہے نہیں مولانا صاحب بڑے زیرق سیاستدان ہے اور مولانا صاحب کی جو wit ہیں اور ان کے ساتھ humor wit مولانا صاحب نے ختم ہے جب بھی ان سے نشست ہوئی ہے ہمیشہ ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور میں گائے بگائے ان کے پاس جاتا رہتا ہوں ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملے مولانا صاحب سے کیا سیکھ گیاتے ہیں دیکھیں ایک بڑا وسی تجربہ ہے انیس سو اسی کی دہائی سے اور خصوصاً ان کے جب والد کی وفات ہوئی اس کے بعد سے جو ان کا اس ملک کی سیاست کی اوپر نظر ہے بہت کم لوگوں کی میاں نواز شریف صاحب ہوں بھلے آپ ان کی سیاست سے اختلاف کریں لیکن آپ اس چیز سے تو نہیں اختلاف کر سکتے کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے ان کا جو تجربہ ہے غلط ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا جس زمانے میں میاں صاحب وزیراعظم بنے اس وقت اس ریجن کے جو باقی لیڈران ہیں وہ کیا کر رہے تھے کہاں تھے موڈی انڈیا میں کہاں تھا کہیں بھی نہیں تھا تو میاں صاحب کو آج اگر آپ کہیں کہ جناب افغانستان کے جو مسائل کا حل ہے میرے خیال سے وہ اس طرح ہونا چاہیے انیس سو نوے میں وہ ان کی تمام قیادت کو لے کے خانہ کعبہ گئے تھے یاد ہے آپ کو جی ہے صحیح بات تو جتنا تجربہ میں تو میری تو ہمیشہ میں زرداری صاحب کے پاس جب پیپلز پارٹی میں تھا بیٹھتا تھا تو یہی کوشش ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ان سے ماضی کے واقعات کے بارے میں پوچھوں ان کی انسائٹ کیا ہے بہت وسیع تجربے ہیں ان لوگوں کے پاس اور ہماری جو جنریشن ہے اور ہم سے آنے والی جو آگے والی جنریشن ہے اس نے انھی تجربوں کی بنیاد پر پاکستان کو بہتر کرنا ہے نا تو سیکھنے کا واقع جہاں سے ملے انسان کو کوشش کرنی چاہیے 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 تو اسے سیکھ دے رہو ویسے تو اسے بڑا سکھ دے رہے گروہ ہے نا سانچ نہیں وہ تو غالباً کہاوت ہے یا کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آنکھیں بند ہونے تک علم حاصل کرنے کا جو آہ سلسلہ ہے جاری رہنا چاہیے آہ نہیں غلط ٹھیک یہ ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں